موسیقی السلام علیکم آپ سب خیلے سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور ہم سب کو اپنے گروہ میں خوش عباد رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں پائن اپل چکن یہ ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے ویڈیو کو سکیپ نیک کرنا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ سارا پروسیجر سٹیپ با سٹیپ فولو کرسکے یہ دیکھیں یہ ہم نے پورلیس چکن لیا ہے اور اس کو یوں ایسے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے اب اس کو ہم میرینیڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لسن ایک ٹی سپون بھر کے بسم اللہ رحمانی رہے ہیں نمک اور میچ آپ اپنے ٹیس کے مطابع میں شامل کریں میں اس میں ایک ٹی سپون شامل کر رہا ہوں کالی مرچ یہ بھی ایک ٹی سپون ایملی کا پلپ یہ تقریباً دو ٹیبل سپون شامل کرنا ہے کان فلور یہ ہم تقریباً دو کھانے کی چمیش شامل کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے چکن زیادہ ہے ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو بیس پین کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے اپنے بریج میں اس کو رکھ دینا ہے میرینیٹ کی ہوئی چکن کو فرائی کرنے کے لیے ہم بیٹر ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے ایک کپ میدے کا لیا ہے بسم اللہ رفانے رہے ہیں آدھا کپ کان فلور کا کان فلور یا کان سٹار جو بھی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر اور آدھا چمچ بیکنگ سوڈا اور اس میں ایک کھانے کا چمچ اولیو ویل یوز کرنے اگر آپ کے پاس سولیب نہیں جاتون کا تیر تو آپ سادھا اویل بھی یوز کر سکتے ہیں کوکنگ اویل اور پھر اس کو سپرائٹ یا سیون اپ ویٹ کولڈرین جو کوئی بھی ہے وہ آپ یوز کرنے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنے اس میں بسم اللہ رہانے رہے ہیں اس کا تھک بیٹر تیار کرنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیے اس کے اندر جو گھٹھڑی ہم کرنا سی لمسے وہ سارے ملٹ ہو گئے ہیں یہ ہاف پیالی پائنیپل کے کیوز یوز ہونے ہیں اور یہ ڈیکوریشن کے لیے دو ٹیبل سپون سرکا ہے اور یہ پائنیپل کل جوز ہے ایک کپ اور یہ براؤن شگر ہے یہ دو ٹیبل سپون بھر کے یہ دیکھیں ہمارا آئل اچھا سا گرب ہو گیا اب یہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھی ہوتی اس کو ہم اس کے اندر ڈپ کر کے تو اس کو فرائی کرنا ہے ہماری چکن بھی ہماری کیا سیکھا جائے اور تیز آنچ پر یہ فورا ان کے ان پہ کلر آجے گا لیکن ان کے اندر سے کچھا رہ جائے گا یہ دیکھیں یہ جو کلر آ رہا ہے گولڈن سا پیارا سا کلر یہ فرائی ہو گیا ہے ان کو نچورٹے ہیں تار لیں ٹیشو پیپر پر رکھ لیں تاکہ ایکسٹرا جو اول ہے وہ اس پہ نکل جائے چکن ہمیں فرائی کر لیے چلے آئیے اب اس کی سوس ریڈی کرتے ہیں بسم اللہ رہا ہونے رہی ایک اب یہ پائنے اپل کا جوس ہے اس کے اندر دو کھانے کے چمچ سرکہ بسم اللہ رہا ہونے رہی دو کھانے کے چمچ سویا سوس دو کھانے کے چمچ براؤن شگر جس کو شکر گھولتے ہیں وہ شامل کریں اور اس کو مکس کریں اس کو تیز آنچ پر پکائیں اور تقریباً آدھا کپ اس میں پانی کا بھی شامل کر لیں یہ دیکھیں ہماری براؤن شگر جو وہ میلٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر پائنے اپل کے جو ٹکرے ہیں یہ دیکھیں ایک باؤل ہے آدھا باؤل یہ اس میں شامل کریں اور اس کو ایک سے دو منٹ اس میں پکائیں ایک ٹی سپون نمک کا شامل کیا کھالے مرچ ایک ٹی سپون اب یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اب یہ ہم نے کان فلور لیا ہے یہ تقریباً ڈھائی ٹیبل سپون ہے تھوڑا سا تازہ پانی اس کے اندر مکس کر لیں اس کو اس کے اندر شامل کر دیں یہ دیکھیں ہماری سوس تھک ہو گیا اگر آپ کی سوس زیادہ تھک ہو جائے تو تھوڑا سا پانی شامل کر لیں اب اس کے اندر یہ جو ہم نے چکن فرائی کر کے رکھی ہویا وہ شامل کر رہے ہیں ہمیاں رہا ہے 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 continuer Gerry دیکھیں یہ ہمارا پائن ایپل چکن ریڈی ہوگیا ہے اس سے ساف کرنے کے لیے ہم گارلک رائز تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے چاوریوں کو بعد کرنا ہو دیکھیں آپ کی باتیں جائے کوئی کر دیں ہمیں چاوری الجہ کی پیلو Stranes جیلے اور جانی بنگ کر دیں ہممل چاور سوس تھوڑ لے کے ساتھ گارلک رائس بنانے کے لیے ہم نے چاولوں کو بائل کار لیا نمک والے پانی سے. ایک گلاس چاولوں کا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون بینی آئل کے شامل کی ہیں اور اس میں ایک ٹی سپون یہ کرش کیا ہوا لسن شامل کار لیں اب اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا اور پھر اس کے اندر ہمیں وہ چاول شامل کر لیں یہ ہم نے گارلک کو بلی بلی چوب کر کے کو فرائی کر رہی ہیں ذرا ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے تو پھر اس میں ہم نے وہ جو چاول بائل کر کے رکھے ہیں وہ شامل کر دیں گے. چاولوں کو ہم نے نمک والے پانی میں بائل کیا ہے یہ ہمارے گارلک رائس ریڈی ہو گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پائنی اپل چکن اور گارلک رائس ریڈی ہو گئے ہیں دیکھنے میں بھی یہ بہت ان کی لوگ بہت اچھی اور کھانے میں بھی یہ بہت مزے کی اور ٹیسٹی ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمرس میں بتائیے گا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں دیکھاتی ہوں واؤ مزے دار بہت ٹیسٹی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کی اچھا جنے ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ ٹرائے کی جنوی بہت ٹیسٹی ہے موسیقی